موسیقی 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 اکبر پر پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنا جارو پوچھے کام کو چھوڑ دیا اور ایک تھالی میں گلاس اور پانی دونوں بھر کے لے کے آیا بولا حجور لیجئے پانی پی لیجئے بولا تم کون ہوتے ہو جو مجھے پانی پیلا رہے ہو بولا حجور میں اپکا ایک ادنا سا چھوٹا کرمچاری ہوں جو صفائی کا کام کرتا ہوں یہ سن کر اکبر کو کافی گوستہ لگا اور لگتا بھی کیوں نہیں کیونکہ وہ بادسہ تھا بادسہ ایسا بادسہ جو پورے ملک ہندوستان پر راج کرتا ہو اور وہ ایک گریب فقیر جنین پوچھا جھاڑو لگانے والے کے ہاتھوں سے پانی پیئے لیکن ایک مسئلہ تھا میرے دوست مسئلہ یہ تھا کہ اگبر کو کافی جیدہ پیاس لگی تھی یہ بات کو وہ انکار نہ کر سکے اور اس گریب کے ہاتھوں سے پانی پی لیا پانی پینے کے بعد لگ بگ کچھ دید ہی ہوا ہوگا دو چار پندرہ مطلب آدھا ایک گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت میں تبدیل ہی آگئی بولے تو تبدیل ہی مطلب اچھا نہیں بلکہ خراب ہونے لگا خراب جب ہونے لگا تو وہ اپنے طبیب کو بولائے طبیب ڈاکتر اور حکیم آئے اور سب اپنے اپنے رائے دینے لگے اتنے میں ایک سکس کھڑا ہوا اور کہا حضور آپ کا جو طبیعت آج خراب ہوا ہے اس کا صرف ایک ہی قرآن ہے کہ آج آپ صبح جب اٹھے تھے تو آپ یقین مانئے کسی نہ کسی منحوس سکس کا چہرہ دیکھے ہوں گے اسی قرآن سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یہ بات راجہ کو بلکل ہی اچھا نہیں لگا اور وہ اپنے دماغ میں دماغوں دماغ میں اشارہ کرنے لگے گی کہیں نہ کہیں آج صبح میں اس گریب انسان کے ہاتھ سے پانی پیا اسی کے وجہ سے میرا طبیعت اچانک خراب ہو گیا تو چلو سیپاہیوں اس کو بولاؤ اور اس کو کالکوٹنی میں ڈال دو اور کل صبح اس کی گردن کو کلم کر دیا جائے گا دھر سے اڑا دیا جائے گا یہ بات وہیں پہ موجود راجہ بربل صاحب کو پتا چلا اور بربل صاحب اکبر صاحب کے پاس گئے اور بولے حجور کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس کی کارن کیا ہے بولا کیا بتاؤں بربل صاحب میرا جو آج طبیعت خراب ہوا ہے اس کا مقصد اس کا مین کارن یہ ہے کہ جو سکس آج صبح مجھے پانی دینے آیا تھا وہ منہوس انسان ہے اس کا سکل دیکھنے کے بعد میرا طبیعت خراب ہو گیا تو بولا حجور تو کیا کیا آپ تو بولا اس کا گردن کل صبح کلم کر دیا جائے گا وہ گنہگار ہے ان کو گناہ کا سجا ملا ہے تو بولے حجور میں ایک بات بلوں کہ اگر اس جگہ سے میں سب سے بڑا منہوس انسان کو اگر آپ کے سامنے پیس کروں تو کیا آپ اس کی گناہ کو ماف کر دیں گے تو بولا ہاں بلکل ماف کر دوں گا اکبر صاحب نے کہا کہ ہاں بربل صاحب بلکل میں ماف کر دوں گا اگر اس سے بڑا کر کوئی منہوس میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو ماف کر دوں گا بولے میرے نجر میں تو حجور سب سے بڑا منہوس آپ ہے یہ بات سن کر اکبر صاحب اچھا مبھوں میں پڑ گئے بولے یہ کیا بول رہے ہو ابیربل بولے جی حجور سب سے بڑا منہوس آپ ہے اس کا یہ قارن ہے کہ اس کی منہوسیت کو دیکھ کر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ نے اسے جندگی اور موت کا سجا دے دیا آپ کل اس کے گردن کٹا دیں گے وہ تو اپنے جندگی سے ہاتھ دو بیٹھے گا بیچارہ لیکن وہ تو آپ سے بھی بڑا منہوس آپ تو اس سے بھی بڑا منہوس نگلے کیوں اس نے آپ کا چہرہ دیکھا اور اس کی جندگی خطرے میں پڑ گئی آپ کا صرف طبیعت خراب ہوا لیکن اس کا اس گریب کا تو جان جا رہا ہے تو بتائیے حجور سب سے بڑا منہوس کون ہے یہ بات سن کر اکبر صاحب اس ہوئے موسکرائے اور بولے یقین مانو بلبل تم سے بڑا بدھیمان اس میرے راج گھرانے میں آج تک کوئی نہیں آیا موسیقی موسیقی تو دوستو کیسا لگا ہے میرا یہ ویڈیو اگر یہ کہانی یہ اسٹوری اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بٹن ضرور بتائیے گا ڈبائیے گا اور ہاں اگر کچھ کمی نجر آئے تو کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیے گا تھانکس پور وچ موسیقی